This is my point کے پاس بک چینج ہے ان کو ان قویشنز کی سمجھ نہیں آ رہی تو عام طور پر دو طرح کی بکس بی اے بی اے سی میں یا اسوسی ایٹ ڈگری میں لگائی جاتی ہیں یہ پارٹ ٹو کی ویڈیو کی میں بھی بات کر رہا ہوں پارٹ ون کی میں اس کے بات دوبارہ اپلوڈ کر دوں گا ہمیشہ ات کی جس کے پاس بک نہیں ہے اس کے پاس پر ڈیفینیٹلی رہبر مواشیات عبدالگنی چودری صاحب کی بک ہے یہ ہوگی قریشی پبلیشرز کی تو اس بک کے اکورڈنگلی جون جون سے ایمپورٹنٹ چیپٹرز ہیں وہ میں نے اس ویڈیو میں بتا دینے ہیں انگلیش میڈیوم اردو میڈیوم دونوں طرح کی جس کے پاس بکس ہیں وہ میں ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ دونوں ہی میڈیوم میں آپ کو میں ایکسپلین کر دوں تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ مہارباس اردو میڈیوم میں آپ نے انگلیش میں ایکسپلین کر دیا ہے یہ ہمارباس انگلیش میڈیوم میں آپ نے اردو میڈیوم ایکسپلین کر دیا ہے تو آتے ہیں جی ڈریکٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کے ٹوٹل پیپر بیک گراؤنڈ کی اگر میں بات بتا دوں پیپر پیٹرن کی دو سیکشن ہوتے ہیں پہلا سیکشن ہے میکرو اکنومکس کلیاتی معاشیات جسے کلی معاشیات بھی کہتے ہیں اس کے آپ کو سکس قویشنز آئیں گے سکس میں سے آپ نے تھری قویشن اٹیمٹ کرنے ہوں گے سکسٹی مارکس کا آپ کا یہ سیکشن ہے دوسرا سیکشن آپ کا ڈیویلپمنٹ اکنومکس کا ہے ترقیاتی معاشیات اس کے آپ کو فور قویشنز آئیں گے فور میں سے آپ نے ٹو قویشنز اٹیمٹ کرنے ہوں گے فورٹی مارکس کا یہ پورشن ہے تو پہلا پورشن جو کہ اس کا ویٹی سکسٹی پرسٹ ہے اسے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے ٹوٹل عبدالگنی چودری کی بک میں 11 چپٹرز ہیں 11 میں سے سمجھ لے کہ 8 آپ نے کرنے ہیں 8 کے بھی کچھ چپٹرز کمپلیٹ کرنے ہیں کچھ قویشنز کرنے ہیں 3 چپٹر آپ اس میں سے ٹوٹلی سکپ کر سکتے ہیں کون کون سے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلا چپٹر ہے آپ فریمورک فور میکرو اکنومکس یہ تو آپ سکپ کر دیں اس چپٹر میں سے قویشن کوئی نہیں اتنا آتا اس کے بعد نیکس ٹی جی چپٹر نمبر ٹو ڈیٹرمنیشن آف نیشنل انکم ایمپورٹن چپٹر ہے قومی آمدنی کی مہینات ان کو ڈیٹرمنی کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا پہلا قویشن اے پی سی اے پی ایس اے پی سی ایم پی ایس یہ بھلا آپ چھوڑ دیں اس کے بعد جو قویشن نمبر ٹو سے لے کے تھری فور فائف یہ سارے باقی آپ نے قویشن کر لینے ہیں خاص طور پر کین سائکلوجیکل ایبسلیوٹ انکم آئیپورٹسز ریلیٹیو انکم آئیپورٹسز پرماننٹ انکم آئیپورٹسز اور لائف سائکل آئیپورٹسز یہ آپ نے لازمی بہت اچھے طریقے سے تیار کر لینے ہیں ان میں سے قویشن آ جاتا ہوتا ہے اردو والوں کے لیے کینس کا نفسیاتی قانون کلی نظریہ آمدنی نسبتی آمدنی کا نظریہ مستقل آمدنی کا نظریہ اور نظریہ گردیش حیات یہ لازمی کریں لاسٹ قویشن ہے اس کا سیوئنگ فنکشن کیا ہوتا ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے لیکن اوپر بلے جو قویشن بتائیں لازمی کر لیں اس کے بعد چپٹر نمبر تھری کی اگر بات کریں انویسٹمنٹ سرمایہ کاری اس چپٹر میں سے بھی آپ نے صرف دو چیزیں کرنی ہے ایک ایمی سی اور ایمی آئی ان میں ڈیفرنس کیا ہے مختتم استداد سرمایہ اور مختتم استداد سرمایہ کاری ان میں فرق بتائیں اور دوسرا آپ نے اس چپٹر میں سے کرنا ہے تھیوری آف ایکسیلی ریٹر ایکسیلی ریٹر کی تھیوری کیا ہوتا ہی ہے اس کا ٹیبل ڈائیگرام کی مدد سے ایکسپلین کیا ہے یہ دو قویشن کرنے پاس باقی پورا چپٹر آپ سکیپ کر دیں چپٹر نمبر فور ہے جی ڈیٹرمینیشن آف نیشنل انکم نیشنل انکم کو ڈیٹرمین کیسے کیا جا سکتا ہے ایمپورٹن چپٹر ہے اس کے آپ نے انفلیشنری ڈیفلیشنری گیپ تو لازمی کریں افرادتی رکھنا تفریتی رکھنا یہ بلا قویشن اس پورے چپٹر میں آپ نے لازمی کرنا ہے دوسرا اس چپٹر میں ملٹی پلائر کیا ہوتا ہے ملٹی پلائر کی تھیوری ایکسپلین کریں ڈائیگرام سکیجول کی مدد سے ایکسپلین کریں زارب کا نظریہ اس کی لیمیٹیشنز یعنی کہ ہاتھ بندی ہیں وہ بھی آپ نے بتانی ہے یہ دو قویشن آپ نے اس چپٹر میں سے لازمی تیار کر لینا ہے اور اسی چپٹر کا قویشن نمبر ون ہے ایکلیبریم لیول آف نیشنل انکم کیا ہوتا ہے اسے آپ ایکسپلین کر دیں تو یہ قویشن آپ تیار کر لیں تو اس چپٹر میں سے بھی یہ آپ نے چیزیں امپورٹنٹ ہے کر لینی ہے اس کے بعد نیکس چپٹر ہے جی تیوری آف انکم اینپلائیمنٹ بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے اس کے ٹوٹل ایک دو تین چار قویشن ہے چار وہ آپ نے کر لینے ہے کلاسیکل تھیوری کیا ہوتی ہے اس کے بعد رسد اپنی طلب خود بناتی ہے یہ قویشن نمبر ٹو ہے یہ آپ سکیپ کر سکتے ہیں تھیوری آف انکم اینپلائیمنٹ کینز کی ایکسپلین کریں امپورٹنٹ ہے یہ لازمی کریں اس کا ڈیفرنس بتانا ہے کلاسیکل کے ساتھ بہت ضروری ہے لازمی کرنا ہے آپ نے افیکٹیو ڈیمانڈ ہوتی امپورٹنٹ چپٹر ہے اس میں سے کنفرم ایک سوال آ جاتا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ ویڈیوز مناؤں گا موسٹ امپورٹنٹ ٹو چپٹرز کون کون سے وہ آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے ویڈیو ابھی فرلال یہ چپٹر جونس ہے یہ آپ نے جنرل ایکلیبیرمنٹ گوڈز اینڈ منی مارکٹ آئی ایس ایل ایم کے نام سے یہ مشہور ہے چپٹر آئی ایس کی ڈیریویشن ایل ایم کی ڈیریویشن یہ اس میں ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئیشن ہے ساتھ میں سے آپ نے صرف کوئیشن نمبر ٹو یہ سکپ کر دیں باقی سارے آپ نے کر لینے ہے آئی ایس کی ڈیریویشن اس کے مختلف خطوط جکاؤ رجحانات منتگلی اس کی اور اسی طرح ایل ایم کی ڈیریویشن وہ خص کیسے کیا جاتا ہے اس کی منتگلی اور اس کے مختلف جکاؤ کون کون سے ہیں اور لاسٹ میں آئی ایس ایلم کا ایکلیبریم یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے یہ چپٹر ایک سوال دے دیتا ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی فلکچویشن ان نیشنل انکم یہ چپٹر نمبر سیون ہے فلکچویشن ان نیشنل انکم میں آپ نے صرف ایک قویشن کرنا ہے قومی آمدنی میں اتار چراؤ یہ چپٹر کا نام ہوگا اردو میڈیم والوں کے لیے اس میں بزنس سائیکل اور اس کی پروپرٹیز یا فیزز کون کون سے ہیں یہ آپ نے بتانے ہیں تجارتی چکر اس کی خصوصیات اور اس کے مختلف فیزز کون کون سے ہیں اس چپٹر میں بس ایک ہی سوال نیکسٹ ایجی چپٹر ایٹ مونیٹری انفلینس اون انکم ڈیٹرمنیشن ایمپورٹنٹ چپٹر ہے لازمی کریں آپ اور اس میں آپ نے سارے سوال کر لینا ہے قویشن نمبر ون ٹول اس کے نیچر اس کی کیا ہے وہ کر لینا ہے مونیٹری پولیسی اس کے مقاصد اوبجیکٹیوز اس کی خامیہ قویشن نمبر تھری قویشن نمبر تھری اس میں سے آپ کاڑ دیں قویشن نمبر فور بھی کاڑ دیں قویشن نمبر فائی بھی کاڑ دیں صرف پہلے دو سوال آپ نے کر لے ہیں باقی یہ پورا چپٹر آپ سکیپ کر دیں نیکسٹ ہے جی فسکل پولیسی اینڈ انکم ڈیٹرمنیشن اس میں بھی آپ نے پہلا قویشن لازمی کر لینا ہے فسکل پولیسی مالیاتی پولیسی کیا ہوتی ہے اس کے مقاصد الاتکار کون کون سے ہوتے ہیں یہ کر لیں اور قویشن نمبر تھری ہے اس کا رول قومی آمدنی کے تیعون میں نیشنل انکم ڈیٹرمنیشن میں اس کا رول کیا ہے یہ بتا دیں بس یہ دو سوال کر لیں پورا چپٹر سکیپ کر دیں اس کے بعد چپٹر نمبر ٹین اور الیون ہے یہ آپ سکیپ کر دیں کیونکہ یہ دونوں چپٹر کریں گے ایک آدھا سوال آ جاتا ہوتا ہے لیکن کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے چھے میں سے تین سوال کرنا ہے چوائیس میں آپ چھوڑ دیں اگر آپ جائے تو خیر ہے آپ کو چار پانچ سوال تو آتے ہی ہوں گے اتنا ہی اگر آپ کام کر لیں گے تو ٹھیک ہے جی تو یہ سیکشن ون کمپلیٹ ہو گیا پہلا چپٹر آپ نے سکیپ کر دینا ہے آخری دو سکیپ کر دینا ہے باقی بچے آٹھ چپٹر آٹھ میں سے آپ کو میں نے بتا دیا کیا کیا کام کرنا ہے اب آتے ہیں سیکشن ٹو کی طرف سیکشن ٹو کے ٹوٹل ایٹ چپٹر ہیں اور ایٹ میں سے آپ نے چھے کر لینے چھے کے بھی کچھ کوئیسٹن ہیں اور کچھ کمپلیٹ چپٹر ہیں دو چپٹر سکیپ کر دینا ہے کون کون سے ابھی بتا دیتا ہوں پہلا چپٹر ہے جی کونسپٹ آف میئرمنٹ آف ایکنومک ڈویلیمٹ معاشی ترقی بلا یہ چپٹر بہت ہی بوٹڈ ہے اس میں سے آپ نے کونسپٹر نمبر ایکنومک ڈویلیمٹ کسے کہتے ہیں اور یہ میئر کیسے کی جاتی ہے اس کے بعد آپ نے اس چپٹر میں سے اللہ آپ کا بلا کرے کونسپٹر نمبر فور ہے ڈویلپنگ کنٹریز کی کریکٹریسٹک کون کون سے ہیں ترقی پذیر ممالک کی نمائی خصوصیات یہ لازمی دیکھ لیں بس یہ دو کونسپٹر میں سے بہت ہیں اس کے بعد آگے آجیں جی نیکسٹ ہے ابسٹیکل ٹو ایکنومک ڈویلیمٹ معاشی ترقی کی راہ میں رکاپٹیں اس میں یہ بھی امپورٹنڈ جپٹر ہے پہلا کونسپٹر آپ نے لازمی کرنا ہے مارکٹ ایمپرفیکشن کیا ہے اس کے راستے میں ہرڈلز رکاپٹیں کون کونسی ہیں اور ان رکاپٹوں کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے منڈی کی ناکاملیات سے کیا مراد ہے اس کی رکاپٹیں نے دور کیسے کیا جا ساتا ہے یہ کونسپٹ لازمی کریں اس کے بعد کونسپٹر نمبر تھری ہے جی ایکنومک اینڈ نون ایکنومک اوپسٹیکلز تو ایکنومک ڈویلیمٹ معاشی ترقی کی راہ میں معاشی اور غیر معاشی رکاپٹیں یہ آپ دیکھ لیں بس یہ دو کونسپٹر کر لیں باقی آپ یہ چپٹر سکپ کرتے ہیں چپٹر نمبر تھری ہے جی ایکنومک ڈویلیمٹ یہ بھی ایمپورٹن چپٹر ہے اس میں سے ٹوٹل چار کوششن ہے چار میں سے پہلا آپ نے کر لینا ہے اس کا کونسپٹ ایکنومک پلیننگ کا کیا ہوتا ہے معاشی منصوبہ بندی اس کا کیا مطلب ہے اس کی ایمپورٹنس کیا ہے پاکستان کے لیہا سے اس کی ایمپورٹنس کیا ہے یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے اس کے مقاصد کون کون سے ہیں اور اس کی پرابلمز راہ میں کون کون سی ہاتی ہیں ان پرابلمز کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے تو یہ دوسٹ کوششن آپ کر لیں اس چپٹر کے تیسرا چوتھا آپ کاٹ دیں چپٹر نمبر فائیف ہے جی ایکنومک سوری چپٹر نمبر فور ہے ایکنومک پلیننگ ان پاکستان ایکنومک پلیننگ ان پاکستان میں ٹوٹل تین کوششن ہے ان تین میں سے کوششن نمبر ون کر لیں اس کے علاوہ دوسرا تیسرا آپ کاٹ دیں ٹائم ہو تو ون کر لیں ویسے اس کو بھی آپ سکیپ کر سکتے ہیں نیکس چپٹر آپ کا آجاتا ہے چپٹر نمبر فائیف وہ پلیننگ آف پاکستان یہ چپٹر آپ کمپلیٹ سکیپ کر دیں نیکس چپٹر نمبر سکس ہے اگری کلچر اینڈ انڈسٹری بہت ایمپورٹنڈ اس سیکشن کا سب سے ایمپورٹنڈ چپٹر ہے اس کو پورا چپٹر آپ نے تیار کر لینا ہے ٹوٹل چار چپٹر کے پہلے دو اگری کلچر سے ریلیٹڈ ہے اگلے دو انڈسٹریل سے ریلیٹڈ ہے اگری کلچر میں سے آ جاتا ہوتا ہے یا انڈسٹری میں سے آ جاتا ہوتا ہے اگری کلچر اس کی ایمپورٹنس اس کی کم پروڈکٹیوٹی کی وجوہات اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے یہ آپ کی سٹیپس چاہیے یہ بتائیں آپ انڈسٹریل میں بھی یہی کام آپ نے درے چپٹر نمبر سیون ریسورس موبیلیزیشن ریسورس موبیلیزیشن میں ٹوٹل تین قویسٹن ہے اس چپٹر کو آپ سکیپ کر دیں چپٹر نمبر ایٹ ہیومن ریسورس ہیومن ریسورس ویلا چپٹر ایمپورٹنٹ ہے تین قویسٹن ہے اس کے تین تین ہی آپ نے کرنے ہے اس میں میں پوار پلیننگ اس کا رول مین پاور پلیننگ آپ اور اس کے راستے میں رکابٹے کون کون سی ہے انہیں دور کیسے کیا جا سکتا ہے افرادی قوت افرادی قوت اس کے مقاصد اس کے نگامے کی وجوہات انہیں بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے یہ سارا کچھ آپ نے دیکھ لینا ہے تو سوال اس میں سے بھی اکثر پر پوچھ لیتا ہوتا علی جی یہ آپ کے آٹھ چپٹر ہو گئے ہیں آٹھوں چپٹر میں سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ کی امپورٹنٹ ہے اور کون کون سی امپورٹنٹ نہیں ہے